بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکیزہ ٹی وی سے اویس ریاض شیخ حافظ مخاطب ناکرام لاہور شرکفور روڈ اس کی امپورٹنس کے حوالے سے میری تقریباً ہر ویڈیو کے اندر آپ کو اس حوالے سے چیزیں ملیں گی کہ لاہور شرکفور روڈ جو ہے وہ بیسٹ فیچورسٹک انویسٹمنٹ کے حوالے سے روڈ ہے اس وقت اگر ہم لاہور کی بات کریں اس کی سراؤنڈنگ کے اندر اس کی باؤنڈریز پر موجود ایسے روڈز کی جہاں پہ ہاؤنڈنگ سوسائٹیز موجود ہیں تو ایک تو لاہور رائوینڈ روڈ آتا ہے ٹھوکر والی سائٹ پہ وہاں پہ سوسائٹیز کے اندر جو پرائسیز ہیں گھروں کی یا پلوڈز کی وہ میڈل کلاس کے ہاتھوں سے نکل چکی ہیں یا لوئر میڈل کلاس کے ہاتھوں سے نکل چکی ہیں اونکہ جو میڈل کلاس نئی بھی ہیں وہ بھی انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے کافی زیادہ سوچتے ہیں تو وہ ایک ڈیفرنٹ قسم کا ایک بروڈ سپیکٹرم والا ایریا بن چکا ہے اس کے علاوہ اگر ہم آتے ہیں مناوہ والی سائٹ پہ وہاں پہ بڑی لیمیٹسی سوسائٹیز ہیں کالا شاہ کا کول آور سے بڑا دور ہے اور وہاں پہ سوسائٹیز تو ہیں لیکن وہ کافی زیادہ فیچرسٹک فیچر انگل سے ہیں آج کے کوئی دس پندرہ سال بعد کے انگل سے تو اس وقت جو جگہ بچتی ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے لاہور شرک پر روٹ وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کیسے مزید بن چکی ہے اور وہاں پہ کچھ بھی اب آپ کو بائے کر لینا چاہیے جیسے بھی جو بھی ملتا ہے وہ بائے کر لینا چاہیے کیوں بائے کرنا چاہیے اس حوالے سے آج ہم مختصر سی بات کریں گے اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو مزید آگے بڑھائیں آپ یہ کلپ دیکھے گا جو ہمارے وزیراعظم شباز شریف صاحب شرک پر میں تشریف لائے تھے لازٹ ویک انہوں نے کچھ چیزیں ان کا اناگوریشن کیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو بننے جا رہا ہے اس کے اوپر تقریباً 35 ارب روپے کی اس کے اوپر لاغت آئے گی اور یہ کالا شاہ کاکو سے لاہور کراچی موٹروے تک انیس کلومیٹر بائی پاس تعمیر کرنے کا منصوبہ ہے دوسرا منصوبہ لاہور کراچی موٹروے سگیاں روڈ اور مین راوی پل تک کا توسیعی منصوبہ ہے اور تیسرا منصوبہ عبدالحکیم موٹروے پر ایسن انٹرچینج کی تعمیر ہے چوتھا منصوبہ جس کی میں نے بنیاد رکھی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ قائد آزم یونیورسٹی کا کیمپس ہے یہاں پہ سکاؤٹ کالیج سکاؤٹ کالیج کا یہاں پر اس کی تعمیر ہے نائے کرام وزیراعظم سادھ نے کچھ منصوبوں کا افتتاہ یہاں پہ کیا ہے جن میں ایک بہت بڑا منصوبہ جو انہوں نے شروع کیا ہے وہ کالا شاہ کاکو سے لے کے لاہور کراچی موٹروے تک ایک روڈ بنایا جائے گا اس کی فیچورسٹک ایمپورٹنس بہت زیادہ ہے اور ہاؤزنگ سوسائیٹیز کو تو کالا شاہ کاکو میں بھی کافی زیادہ ہیں اور شرق پر روڈ پہ بھی کافی زیادہ کافی زیادہ ایمپورٹنس ہے اور یہ عبدالحکیم موٹروے اس لاہور کراچی موٹروے کو عبدالحکیم موٹروے بھی کہتے ہیں یہاں پہ ایک انٹرچینج آ رہا ہے ہوفولی وہ اسی احسان کے نام سے یا اس طرح کے نام سے آ رہا ہے تو وہ اسی کے قریب ہوگا تو اس سے بھی بہت زیادہ ایمپورٹنس کی بڑھنے والی ہے اور ایک بریج یہاں پہ بننے والا ہے جو اگر آپ شرق پر شریف کو جانتے ہیں اس کے جگرافیا کو جانتے ہیں تو اس کے درمیان میں ایک دریا ہے دریا راوی اور دریا راوی کے ساتھ ملتان روڈ ہے یعنی کہ لاہور شرق پر روڈ دریا راوی ملتان روڈ اور دونوں روڈز کا درمیانی فاصلہ چھے سے سات کلومیٹر ہے اور اگر ہم بیریہ ٹاؤن کی نکالتے ہیں اور کشتی کے راستے ہم جاتے ہیں ویدین ٹونٹی منٹس ہم پہنچ جاتے ہیں جسٹ ٹین کلومیٹرز کا اگر پل بن جاتی ہے تو ہم اپنے گھر سے بائکس پہ گاڑی پہ تو اس سے بھی کم ہو جائے گا ہم بیریہ ٹاؤن میں پہنچ سکتے ہیں تو یہ پل بننے سے یہ بریج بننے سے اس کی کتنی زیادہ امپورٹنس شرق پر کی ہونے والی ہے جوبز کے حوالے سے جس کا سنگیہ بنیاد تو نہیں رکھا گیا لیکن ڈیبیٹ ضرور کی گئی محسین نکوی صاحب اور شباز شریف صاحب کے درمیان کہ جو شادرہ سے کالا شاقہ کو میٹرو بس کا کیا جائے خیر وہ فیوچرسٹک انگل سے چیز ہے اور ڈیفرنٹ چیزیں جو رکھی گئی ہیں ان میں دو موسٹ امپورٹنٹ اور چیزیں ایک تو کیڈٹ کولیج آ رہا ہے یہاں پہ مجھ سے بہت سارے دوستوں نے بوچھا کہ کیا یہ اصلی والا سکاوٹ کولیج ہے کیڈٹ کولیج ہے ہاں بھئی اصلی والا ہے تو ہماری فیملیز اور شرکپور کی خاص طور پر خاص طور پر وہ فیملیز اپنے بچوں کو جیلم چکوال اور ڈیفرنٹ جگہوں پہ بھیجتی ہوتی ہے کیڈٹ کولیجز میں تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہاں پہ سکاوٹ کولیج آ رہا ہے کیڈٹ کولیج آ رہا میرا اپنا قزن جیلم میں پڑتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی اچھیومنٹ ہے اور قائد عظم یونیورسٹی کا کیمپس شرکپور کے ایک دیہات کے اندر آ رہا ہے تیس چک کے اندر تو یہ بہت بڑی اچھیومنٹ ہے تو یہ ساری چیزیں اگرچہ ابھی ان کے سنگے بنیاد رکھے گئے ہیں چاہے دو سال بعد آئیں تین سال بعد آئیں تھوڑا سا ٹائم لیں ڈیلائنگ ٹائم لیں لیکن فیچرسٹک انگل سے یہ بہت بڑی چیزیں ہیں اس علاقے کی امپورٹنس کے حوالے سے اور یہ علاقہ ماشاءاللہ صوفیانہ صوفیزم کے حوالے سے بھی کافی فیمس ہے اور گرین ایریا کے حوالے سے کافی فیمس ہے شرکپور کے امرود انٹرنیشنلی ریکنائزڈ ہیں یہاں پہ ہم اس وقت بھی ایک اوپن ایریا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس حوالے سے میں نے اپنا ایک سٹین ساپ کے سامنے رکھا ہے میرے ساتھ موجود ہیں معظم علی صاحب ہم ان سے بات کرتے ہیں